پلس اہلکاروں کے جانب سے بھائی والا کے قریب بنائے گئے نجی ٹورچر سیل پر چھاپا مارا گیا نیم برہنہ حالت میں زخمیوں سے چور دو افراد کو زنجیروں رسیوں اور مارنے والے چھتر سمیت برامت کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے ازادار حسین سے ازادار بتائیے گا کہ پولیس کے جانب سے بغیر مقدمہ درش کیے شہریوں پر بہمانہ تشدد کے بارے میں عدالت نے پولیس کے خلاف کیا کارروائی کی آج بلکل یہ نگے بانپورے کی رہیشی رکسانہ بھی بھی ہے جس نے عدالت میں درخواست دیار کی کہ پولیس کی جانب سے جو میرا بیٹا ہے اسے اغواہ کیا گیا اور اسے محبوس بنا کر رکھا ہوا ہے جس پر محمد عارف کے حکم پر جو بیلف ہیں تارک محمود انہوں نے جب نیجی ٹائٹر سیل پر چھاپا مارا ہے جو کہ بھائی والا کے علاقے میں واقع ہے تو وہاں پر ایک شہری کے بجائے دو شہریوں کو محبوس پایا گیا اور انہوں رسیوں اور زنجیروں سے جھکڑا گیا تھا جن میں علی رحمت اور جو آزم نامی شخص شامل تھے جنہیں بیلف نے برامت کر کے جب عدالت میں پیش کیا تو ان جو شہری تھے ان کے ساتھ جو پولیس کی جانب سے تشدد کیا جانا ہے چھتر رسیوں اور زنجیروں کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا جس پر جو ایڈیشنل ڈسٹر کا انسیشن جا جائے محمد عارف انہیں کافی برہمی کا اظہار کیا اور جو تھانا سیولین کے ایس اچو تھے انہیں موقع پر طلب کرتے ہوئے جو دونوں شہری تھے انہیں رہا کرتے ہوئے پولیس سے تھانا سیولین کے حوالے کر دیا اور حکم دیا ہے کہ ان دونوں جو افراد ہیں ان کا میڈیکل کروا کے دوبارہ کل صبح دالب میں پیش کیا جائے جبکہ دوسرین جانب اس واقعے کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹر کا انسیشن جائج نے تھانا نشاط آباد کے ایس اچو ڈی ایس پی اور تھانا ملر ٹاؤن کے جو ایس اچو ہیں انہیں کل طلب کر لیا شکریہ آزادار حسین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے